بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میٹے آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں اپنے چینل شہدہ سپور مسالہ میں آپ لوگوں کو ویلکم کرتی ہوں جی تو فرینڈس آج میں آپ لوگوں کے ساتھ جو رسپی شیئر کرنے والی ہوں رمضان سپیشل رسپی ہے بہت مزیدار سے ہم کھٹے میٹے سے دہیم بڑھا رسپی ہے جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آئیے ہم اپنے جیسٹی کے انگریڈینس کی طرف چلتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس دہیم بڑھوکی جو کھلکیں ہوتی ہیں ہمارے پاس دھائیچو گرام ہے اسے میں نے بھگ ہو کے رکھتیا تھا جا بلکل سوپ ہو چکی ہیں ہمارے پاس بوائل آلو ہیں اسے میں نے بوائل کر کے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے ہمارے پاس ایک کلو دہیم ہے یوگرٹ ہے ایک کلو جسے میں نے اچھی طرح سے پھینٹ لیا ہے اور باقی ہمارے پاس جو اس میں سالٹ کے طور پر ہم استعمال کریں گے یہ دو ککمبر ہے کیرے ہیں جسے میں نے چھوٹے پیسز میں اس طرح سے کٹ کر لیا ہے دو میڈیم سائز کے پیاز ہیں جسے میں نے بریک چاپ کر لیا ہے اور تھوڑا سا ہمارے پاس دو تین چھوٹکی جو ہم اس میں ہرا دنیا استعمال کریں گے اور تین سے چار بریک چاپ کی ہوئی سبز مرچے ہیں اور ہاپ کپ ہمارے پاس ریڈ لوبیا ہے جسے میں نے بوائل کر لیا ہے نمک ڈال کر اور ایک کپ ہمارے پاس بوائل چنے ہیں اسے میں نے نمک ڈال کر بوائل کر لیا ہے جو ہمارے پاس جو دین بڑوں میں بڑے ہوتے ہیں میں نے خود اس کی تیار کیا ہے اس کی ریسپی بھی ہمارے میں ہوگی تو آپ دیکھ لی جائے گا اسی ریسپی سے آپ پھلکیں بھی تیار کر سکتے ہیں تھوڑی سی نرم لیکوٹ اس کی لیکوٹی زیادہ رکھ کر اور یہ املی کی چٹنی ہے یہ بھی آپ کو بہت مزیدار کھٹی میٹی سی املی کی چٹنی یہ بھی آپ کو ہماری اسی ریسپی میں ملے گی اور یہ ہمارے جو دین بڑوں ہیں دین بڑے ہیں اس کی جان ہے اسی سے مزیدار سی ہمارے دین بڑے اور یہ ہمارے پاس کھٹی سپون سکھا دنیا اور زیرہ جسے میں نے روست کر کے پیس لیا ہے اور ہمارے پاس نیشنل کا چاٹ مسالہ ہے یہ چھوٹا پیکٹ ہے ہمارے پاس تقریباً ہم آپ سے زیادہ پیکٹ یوز کریں گے تو آئیے ہمارے بڑھنے ریسپی کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ہمارے پھلکیں بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پھلکیں جسے میں نے بھگو کے رکھا ہوا ہے ایک بڑے بال میں ہمیں آئیڈ کریں گے اور جو بایل جو ٹھٹوز ہیں ہم اس میں آئیڈ کریں گے اور اس میں کمبر ٹالیں گے تھوڑی سا ہم ضرور کریں گے بعد میں ٹھٹڑے پھلکیں گانش کے لئے کھٹنے سبز دہیاں اور ہری مرچیں پیپ چاپ کیوئی اور ہیڈ لوگیا جو بائل کیا ہوگا ہے یہ ہاپ کپ کیا ہے اس میں تھوڑا سا اس میں سے بھی بتانے ہیں جو ہم بعد میں گانش کے لئے اس میں کریں گے اور یہ بائل چنے ہیں ایک کپ اور یہ ہمارے بڑے ہیں جو اپنے خود سے تیار کیے ہیں بہت مزیدار بہت یمی سے لگتے ہیں یہ بھی ہم دو تین بچائیں گے جو باب میں گانش کے لئے استعمال کریں گے اور یہ زیرا اور دھنیا دھو ہاپ تی سپونے یہ ڈالیں گے اور اب ہم اس میں جوکر سے ہے یہ ایٹ کریں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہماری مزیدار سی کھٹی میٹی سی جو ایمدی کی چٹنی ہے یہ ہم اس میں ایٹ کریں گے ہم اس میں ڈالیں گے اور ہم اس میں ڈالیں گے اور یہ ہمارے پاس نشنٹ کا چارٹ مسالہ ہے یہ ایٹ کریں گے یہ میں نے ہاپ پیکٹس سے زیادہ جو ہے وہ یوز کر لیا ہے بعد میں ہم تھوڑا سا اسے گانش کے لئے جو ہے اس میں کریں گے اور ہم اس میں مزیدار سے یمی سے ہمارے کٹے میٹے سے دیں بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہیں ہمارے مزیدار سے یمی سے ہمارے کٹے میٹے سے دہیں بڑے جو ہیں وہ ریڈی ہیں تمام چیزیں پہلے سے تیار ہوں تو کوئی مشکل نہیں ہے جلدی سے مکس کریں اور مزیدار سے ہمارے یہ تیار ہو جائیں گے کٹے میٹھے سے دہیم بڑے چیف فرینڈز ہمارے مزیدار سے دہیم بڑے کٹے میٹھے دہیم بڑے کی ریسپی جو ہے آپ کے ساتھ سکتے ہیں میں نے اسے بہت اچھے طریقے سے ریکلیٹ کر دیا ہے بہت مزیدار اور بہت یمی سے ہماری یہ ریسپی بنی ہے اور آئی ہوپ آپ لوگ اسے ٹائے کریں گے آپ لوگوں کو ضرور پسندائے گی ہماری کٹے میٹھے دہیم بڑے کی جو ہماری چاٹ ہے یہ دہیم بڑے جو ہیں بہت مزیدار رمضان سپیشل ریسپی ہے یہ افطار کے ٹائم پر آپ اسے کھائیں گے آپ کو بہت مزیدارے گا تو آپ مجھے اپنے چینل شایدہ سپوردہ سارے سے اجازت دیجئے اللہ حافظ بہت مزیدار 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 موسیقی 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 موسیقی